یہ مخول نہیں ہے انسی ملاکت پھراتے ہیں مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا بھی چاہے جس سے آپ لونڈے بازی کرتے ہیں اسی ہے اسلام علیکم جی میں ہوں مذر اکبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یہ مولانا علیاء گمان صاحب جو ہیں نا اس نے آج ایک نیا فتوہ جو ہیں نا جاری کر دی ہے وہ کہتے ہیں جی بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنا جائز ہے لونڈے بازی کرنا جائز ہے جی یہ اس نے جو ہے نا کتابیں بھی بابوں کی دکھا دی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے اور وہ حوالے بھی پیش کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا یہ جائز ہے اس بد فیلی کرنے سے لونڈے بازی کرنے سے جو ہے نا بندے کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے آجزی آ جاتی ہے اس میں وہ جو بڑا شریف بن جاتا ہے لونڈے بازی کرنے سے کیونکہ اس نے وہ قوم میں لوت کا واقعہ تو سنا ہوا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے قرآن تو ماشاءاللہ پڑا ہوا ہے کیونکہ جس نے قرآن پڑا وہ تو یہ جو ہے نا یہ بات کر نہیں سکتا کہ لونڈے بازی جائز ہے تو ویسے تو یہ مولانا صاحب ہے ہمارے قابل احترام ہے ہمارے لئے لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس بنیاد کے پر بات کر رہے ہیں ان کا علمی لیول آپ چیک کر لیں یہ کہہ رہے ہیں لونڈے بازی جائز اور اس سے جو ہے نا انسان کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے اور اس میں آجزی بہت آ جاتی ہے اس لیے یہ جو ہے نا مولانا صاحب آجز بہت ہوتے ہیں یہ سیر جگاہ کے چلتے ہیں کیونکہ انہوں نے مدرسے میں جو جو کام کیے ہوتے ہیں نا وہ ان کے چھیروں کے اوپر ابھی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں کتنی آجزی ہو خدا کا نام لیں کیا کہیں ابھی آپ کو آپ یہ ویڈیو دیکھیں یہ مخاول نہیں ہے انسی ملاک نہیں مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفیلی کرنا بھی جائے جس سے آپ لونڈے بازی کے احتیال میں کتاب ہے اسی ہے جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر پانچ سو اکیس جلد نمبر چھے جلد نمبر چھے صفحہ نمبر پانچ سو اکیس جلد نمبر چھے صفحہ نمبر پانچ سو اکیس اس میں روایہ لکل کیا ہے کہتے ہیں وَذُكْرَا اَنَّا اُوْرَآَا بَعَادُ النَّاسِ مُحَمَّدَ اَبْنَا نَسِيْلِ اَيَانِيَا اَيَانًا جس کو بلکل کھلا دیکھا چھپکت نہیں اس میں ایک اپنے باز مستقل لڑکا رکھا ہوا تھا وَغْلَامُ اللَّهُ الْعَظَارِهِ لونڈا تھا کہتا اِنَّا حَاذَا مِنَا الْعَظَّاتِ یہ جو کام میں کروارا ہوں جو میں کروارا ہوں اس سے مزہ بہت آتا ہے وَهُوَ مِنَتْتَوَاشُبْ لِلَّهُ اور جو آدمی اس سے کروائے تو اللہ کی رضا کے واسطے سے اسے عرضی پیدا ہے مطلب تجبر اس سے انسان کی اکر ختم جاتی ہے تجبر کا معنی کہ اس کی آدمی کی اکر ختم جاتی ہے نمبر ایک اس سے عرضی پیدا ہوتی ہے نمبر دو اس سے تقبر ختم ہے دلائل آپ کے سامنے آگئے ہیں اس لئے ہمارا حق یہ بنتا ہے اپنے عقائد کو سمجھیں اپنے عقائد کو یاد کریں